بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی زندگی میں اللہ پاک بہت بہت احسانیاں پیدا کر دے تو جی میں نے سارے پلانٹ جو ہیں یہاں بالکونی میں جو رکھنی تھے ان کو میں نے سیٹ کر دیا اور نیکس جو ہے وہ دو چار دن ٹھائر کے ہو سکتا ہے کہ میں اور پلانٹ جو ہیں چھت سے یہاں پہ لاکھ رکھ دوں تو یہ ہے جیس یہاں پہ ہم نے یہ بھی پرانے ہی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ امریلا پلانٹ اور لیلا مجلوب دینہ اور یہ بیبی سان روز جو ہے اس کو میں نے ادھر رکھ دیا ہے یہ بچارہ اکیلہ ہی ادھر رہ گیا ہے تو یہ والے سارے جو ہیں یہ پرانے ہی چھت کے اوپر سے لے کے ہیں اور یہ ہمارے وہ پلانٹ ہے جو میں نے اکثر آپ کو دکھایا سیٹ سے جو گروہ کیے ہوئے ہیں مینگو اورنچ اور لیمن کے پلانٹ ہے اور یہ بھی مارشلہ دیکھیں بہت ہیلتھی ہیں یہ تو زمین میں ہی لگے ہوئے ہیں تو ان کی گروہ جو ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے تو جی اور یہاں پر ہم نے کون سے پلانٹ رکھے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے ایک چھلی کا پلانٹ جو ہے وہ میں لے کے آئی تھی اوپر کہ اس میں نا وہ جو گملا ٹوٹا ہے کوشش کرتی اس میں وہ اس کو شیفٹ کروں لیکن وہ میں نے پھر سوچا کہ نہیں رہنے لے اس کو اور پھر میں نے اس کو بھی ادھر ہی رکھ دیا میرچ کے پلانٹ کو بھی دیکھتے ہیں اس میں میرچیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں برائٹ لائٹ میں اور اس کے بھی بہت پیارے پھول جو ہیں کھل رہے ہیں روز ایک دو تین پھول جو ہیں وہ کھل ہی جاتے ہیں یہ بھی یہاں آکے پلانٹ جائے کافی ہیپی ہے اور یہ ایلو ویرا جو اوپر سڑ چکی تھی بلکل خراب ہو گئے تھی نیچے آگے دیکھیں کس طرح لاش گرین ہو چکی ہے مطلب اس کے لیے یہ والا انوائرمنٹ جو ہے وہ سوٹے بل ہے ایلو ویرا جو ہے اس کی بھی بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں کچھ کو دوپ اچھی لگتی ہے کچھ کو نہیں اچھی لگتی اور یہ فائکس پانڈا جو ہے یا پانڈا فائکس جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ یہ دیکھیں گھملا جو ٹوٹا تھا اور یہ بھی اوپر سے لے کے آئے ہیں اور یہ جو منی پلانٹ ہے وہ نیال آکے لگایا ہم نے یہ سنگونیم بھی پرانا ہے اس کو بھی یہاں بھلا گے رکھ دیا اور یہ فرن جو ہے یہ بھی نیا آیا ہے اور یہ پرپل ہرٹ جو ہے یہ کٹنگ سے لگایا تھا یہ بھی پرانا ہے اور لیکن اس کی نا گروت مجھے لگ رہے بڑی سلو سلو سی ہے کٹنگ لگائی تھی چھوٹی سی لیکن بڑا ہے لیکن اتنا نہیں اور یہ جو گملہ ٹوٹیا تھا اس کو جی پدینہ پھر وہ مجھے گملہ چاہیے تھا تو یہ پدینے والا میں نے خالی کیا اور اس کو میں نے یہاں لگا دیا اور یہ پام بھی کافی ماشاءاللہ ہو رہا ہے ہیلتھی لیکن پتہ نہیں اس کے یہ پتے کیوں برن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کے نئے یہاں سے پاپس پاننے ہیں تو یہ کافی جو ہے وہ یہاں پہ آکے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی اچھی گروت کرے گا اور یہ والا پلانٹ جو ہے یہ بھی ہم نیا لے کے آئے تھے نیا تو نہیں کافی دن ہو گئے ہیں لیکن اب بھی اور یہ منی پلانٹ بھی ہمارا پرانا ہے یہاں آکے تو دیکھیں اس کے لیوز کی اس طرح سے نکل رہے ہیں چھت پہ یہ بلکل بھی نہیں چال رہا تھا اور یہ ایک منی اس میں لگایا تھا دوسرے سے سیپرٹ کر کے یہاں سے دیکھیں اس کی بھی گروت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارا پرانا پلانٹ ہے کلینچو کا جو کہ ہم اوپر سے لے گئے ہیں اور اس کے پھولڈن کافی ڈرائی ہو چکے ہیں بس یہ تھوڑے تھوڑے سے ابھی کھیل رہے ہیں تو ابھی ہم نہ تھوڑے سے پھول اور کھل لیں تو پھر ہم دو چار دن کے بعد اس کی بھی کٹنگ انشاءاللہ لگائیں گے اور یہ کیلنڈولا کا پلانٹ دیکھیں یہ بھی حراب تھا اور یہاں سے میں نے کٹنگ کر دی تھی اور اس کو نیچے لاغے رکھا ہوا ہے تو بہت اچھی اس کی گروتھ جو ہے نا سب سے پہلے میں نے اسی پلانٹ کو نیچے لاغے رکھا تھا کافی دن ہو گئے ہیں تقریباً دو ہفتے تو ہو ہی گئے ہوں گے تو یہ بڑی اچھی اس کی یہاں کے گروتھ ہوئی ہے تو یہ والا لیلا مجنو کا پلانٹ پر دینے کے ساتھ ہم نے اس میں لگا دیا اس گملے میں پھر ہم نے برش پلانٹ کو شفٹ کر دیا تھا نا اور یہ ساتھ اس کے کلنچو کی ایک اور یہ نیا کلنچو کا پلانٹ ہے اور یہ اس نے ایک پلانٹ بینیال ہے ہمارے پاس چک پڑانا تھا وہ بلکل گل چکا تھا ادھر ہی پڑا ہوا تھا لیکن وہ بلکل ختم ہو گیا گل گیا تو میں نے بھی نہ اس میں ذرا شاید وہ ہو بھی جاتا تھوڑا صحیح لیکن میں نے اتنے ناصر نہیں کھپایا اور یہ والا کنگی پاہم بینیا اور یہ پرانا ہے یہ ہم اوپر سے لے کے آئے ہیں اور اس کا بھی ایک چھوٹا سا نیچے سپاپ دیکھیں نکلا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی یہ اس طرح کے جو سیکلنٹ پلانٹ ہوتے ہیں ان کی گروتھ اتنی تیز نہیں ہوتی ہے بہت سلو سلو سی ہوتی ہے اور یہ پارمز کی بھی اور یہ لیڈی پارم ہے جی اس کے نیچے بنے ہوئے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ لیکن ابھی ان کو میں بلکل بھی نہیں چھینے والی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا وہ کلورو فائٹم کا پلانٹ ہے جو یہاں سے ہم نے کٹ کر کے اس کی سٹوک سے لگا تھا تو یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس کی سٹوک پہ یہ دیکھیں یہ پناہنے والے کی سٹوک پہ پھر اتنے زیادہ بیبی جو ہیں بان چکے ہیں اور دو چار دن میں ہم ان کو بھی لگ کرنے والے ہیں یہ ویڈیو جو ہے نا کافی دن ہو گئے ہیں پانچ چھے دن ہو گئے ہیں جب میں نے بنائی تھی لیکن ابھی میں شیئر نہیں کر سکی ہوں تو میں نے چوچا آج شیئر کر دیتی ہوں آج چھے اپرال دو ہزار تیس ہے تو آج اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے اور نیکس جو ہے انشاءاللہ میں اور اچھے اچھے پلانٹوں ہیں کیونکہ ابھی میں پاس گملے اور مٹی نہیں ہیں گملے تو خیر میں لے آؤں گی لیکن مٹی کا ایشو ہے تو ابھی اس لئے بھی یہاں پر پودے کم کم ہیں اس کو میں بڑا اچھا کرنے والی ہوں یہاں پر پلانٹ رکھ کے تو بہت سارا یہ نرگس کا پلانٹ ہے تو اس کو یہ ہے تو دوکھ والا پلانٹ ہے لیکن اس کو میں نے ادھر رکھ دیا ہے تو کیونکہ ابھی اس پر پھول تو کھلنا نہیں تو دوکھ میں رکھ رہا کہ اس کو جلس آنا ہی ہے کوئی فائدہ نہیں تو میں نے اس کو بھی لڑی رہنے لیا ہے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور بتائیے گا مجھے کہ مجھے کس طرح کے پلانٹ ہیں بڑا رکھنے چاہیے اور اللہ حافظ پی امان اللہ